سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اس کی کچ فہمی پر غور کریں بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لئے آڑ بن گئی اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئے اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے ہیں وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھے دروازوں پر لے کر گئے مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلیں گے اب ساتھوں دروازہ باقی تھا فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دی ہے اس پر گبراہت تاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آگیا تھا انتہائی پریشانی اور خوف و دیشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھلی اس کی آنکھ کھل چکی تھی تو اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کی اور دعا کی اے اللہ مجھے ساتھویں بیٹی عطا فرمو اس لیے جن لوگوں کو قضا و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پدیش پر انجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہے ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پدیش کا سبب ان کی بیویاں ہیں یہ سرسر غلط ہے اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے پیدا کرنے والی حصد تو صرف اللہ وحدہ اللہ شریع کا لگ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچ کر بنا دیتا ہے اسی ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی ہو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں رشاد فرمایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے امید ہے آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ کبھر